آپ اکثر اپنی عوام کو یہ کہتے ہیں سنا ہوگا یہ جو کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے یہ اسرائیل کی سازش ہے یہ انڈیا بھائی دیکھیں اسرائیل امریکہ یا انڈیا یعنی کہ راہ مساد یہ سی اے یہ یہ ہمیں کبھی بھی آگے نہیں کہتے کہ اپنے گھر کے باہر کڑا بھینگ دو یہ ہمیں کبھی بھی نہیں کہتے کہ چیزوں کو جو ہے وہ آپ زیادہ منافع کماؤ ناجائز منافع کماؤ ناب طول میں کمی کرو بین بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب کرو احساس چھوڑ دو یہ ہمیں وہ لوگ نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے کیسے دشمن ہوگے بھائی انڈیا ہمارے سے کیوں آگے چلا گیا ہے ہم ساری تقریباً چلیس سال میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے پانچ ہزار ڈائم بنا لی ہیں بیسکلی بھائی درتا نہیں ہو سیدھی بات ہے آپ نے چلانا ہوگا چلا دینا وہ آپ نے کوشش کریں گے چلائیں گے میں آپ کو ایک بات ہوتا ہوں دیکھیں آپ انڈیا کی بار بار مثال دے رہے ہیں آپ کو محبت ہے انڈیا سے ہمیں بھی ہے بھائی یہ بات اچھی کی آپ محبت ہونی بھی چاہیے اور سیکھنے کے لیے بھائی آپ نے لائز کرو نا آپ بورڈر کھل دو اپنا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا بورڈر کھلنے سے انڈیا اور پاکستان کی جو پاکستان کی کیسے ختم ہو کے آپ آگے کی طرف جائیں گے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو ایک کلومیٹر سے آپ کو چیز دس روپے سرسی مل رہی ہے آپ انا کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اسی چیز کو سو کلومیٹر دور سے منگوا رہے ہیں تو ٹیکسیس جھوٹی سوا پر پڑھ نہیں ہے یہ چیز آپ گاڑیوں کا ریٹ دیکھ لیں ہزار سیسی گاڑی یہاں پہ کتنے کی انڈیا میں کتنے کی مل رہی ہے انڈیا کے ایک منیسٹر نے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آنے ہونے کچھ ٹائم میں انڈیا میں پیٹرول پندرہ روپے لیٹر ہوگا وہ اپنی سارے سیسٹم کو الیکٹریسٹی اور ایتھانول پہ شک کے تھروج ان سا وہ چلائیں گے اور پیٹرول پندرہ روپے لیٹر ہو جائے گا ہم کیوں نہیں کوئی ایسا سیسٹم لے ہمیں بھی کرنا چاہیے ہم کر بھی سکتے ہیں تو پھر کیوں نہیں کر رہے ہم ایٹمی پاور ہیں ہم کر سکتے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن میرے بہت سارے دوست ہیں جو یورپ میں ہیں گلف میں ہیں آپ یقین جانے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو اچھی جوب ہیں وہ انڈینز کے پاس ہے پاکستانیوں کے پاس تو ہے نہیں پاکستانی بچارہ وہاں پہ کلینر ہے وہ بچارہ وہاں پہ مستری ہے وہ بچارہ وہاں پہ مزدور ہے ہر سال انڈیا اپنے انڈیپینڈرز ڈے پہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ لانچ کرتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اپنے انڈیپینڈرز سے ملی نغمہ ہم ملی نغمہ لانچ کر دیتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ لیں ترقی کا انڈیا میں جو ہے وہ اسطلاحات آئی تھی جی ری فارمز اس نے کی تھی ٹھیک ہے ان ری فارمز کی وجہ سے آج انڈیا بہت آگیا ہے ٹھیک ہے ہم آہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آہ دفاعی لحاظ سے تو آہ بلکل کر سکتے ہیں لیکن ہم معاشی لحاظ سے نہیں کر سکتے یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے یہ ہمیں نا چاہتے ہوئے بھی تسلیم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا اب وہ ری فارمز جو ہیں وہ جو انڈیا ابھی جو پاکستان کا کرنٹ پولٹیکل سینیریو ہے اس سینیریو کو اگر آپ دیکھیں اور نائنٹین نائنٹی ون کا سینیریو آپ انڈیا کا دیکھیں تو وہ اس سے بہت زیادہ گمبیر تھا بہت زیادہ مشکل تھا ان لوگوں نے بڑا سا پریشر آہ انہوں نے فیس کر کے یہ ساری چیزیں ان حالات کو سروائیو کر کے وہ ری فارمز کرنے میں کام ہے ایسے ہی ہے نائنٹین نائنٹی ون کے اگر بات کریں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ان کے ڈیل چال رہی تھی نائنٹی تھری میں ان کا وہ ڈیل ختم ہوئی جو انہوں نے آئی ایم ایف سے اپنی جان چھڑو آئی نائنٹی تھری میں بلکل ایسے ہی ہے اچھا وہ دیکھیں جان آئی ایم ایف آئیں آپ قائدہ اظم کو ایون دوبارہ لے آئیں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک ہم لوگ اپنا وین میں کبھی بھی حکومت وقت کو اس کا ذمہ دار ڈیکلیئر نہیں کرتا ہوں یہ میرا حصول ہے میں کیوں نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ ساری کی ساری تبدیلیاں ہم سے ہونی ہیں ہم دیکھیں آپ اکثر اپنی عوام کو یہ کہتے سنا ہوگا یہ جو کروارا امریکہ کروارا ہے یہ اسرائیل کی سازش ہے یہ انڈیا بھائی دیکھیں اسرائیل امریکہ یا انڈیا یعنی کہ را مساد یہ 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 ہمیں کبھی بھی آگے نہیں کہتے کہ اپنے گھر کے باہر کڑا بھینگ دو یہ ہمیں کبھی بھی نہیں کہتے کہ چیزوں کو جو ہے وہ آپ زیادہ منافع کماؤ ناجائز منافع کماؤ ناپ تول میں کمی کرو بین بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب کرو احساس چھوڑ دو یہ ہمیں وہ لوگ نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے کیسے دشمن ہوگئے بھائی ہم اس مذہب وہ امریکہ یا انڈیا ہم اس لائق نہیں ہیں کہ وہ ہمارے میں آپ دیکھیں آپ دیکھیں وہ لوگ کہاں پہ ہیں ایسے یا ایک دنیا کی پانچ ہی پڑی ایک آنمی ایک پہلی ہم کہا میں ایک چھوٹی سی مزال دیتا ہوں آپ کے علاقے میں کوئی ایک بندہ ہو جو عرب پتی ہو ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں اس کے پاس یہ ٹائم ہوگا کہ وہ گلی کے نکر میں بیٹھ کے چائے پیئے اور سیاست پہ بات کریں یا پھر وہ جو گلی میں کوئی بلکل کمزور سا کوئی انسان ہوگا یا کوئی غریب ہوگا اس کے ساتھ دشمنی پالے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا اب اسی طرح نہ انڈیا کا ضرورت ہے نہ امریکہ کو ضرورت ہے نہ اسرائیل کو ضرورت ہے ہاں وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں لیکن وہ دشمنی کسی اور سینس میں ہے ٹھیک ہے ہم اس کا مقابلہ اپنے ہتھیار بنا کے نہیں کر سکتے ہم اس کا مقابلہ اپنے ویژن کو سٹرونگ کر کے اپنی اکانومی کو بہتر کرتے ہیں بھائی اکانومی دیکھیں آج آپ 2023 میں جی رہے ہیں اس دور میں آپ ایٹمی جنگ تو آپ کر ہی نہیں سکتے ہو ٹھیک ہے آپ نے اگر کسی ملک کو تباہ کرنا اب اس کی اکانومی تباہ کر دو ٹھیک ہوگی آپ سیمپلی ہماری اکانومی تباہ ہوئی ہوئی ہے نہیں اگر ہم اپنی پازیٹیو سوچ رکھیں لیٹس پوز آپ نے یہ بات کی اگر کسی ملک کو کسی کنٹری کو تباہ کرنا اس کی اکانومی کو تباہ کر دو ہم اگر یہ سوچیں کہ اگر ہم نے اب ہوتا آکے جانے تو اپنی اکانومی کو بہتر کر لیں اپنی تباہ ہوئی ہوئی اکانومی کو بہتر کر لیں ہم نے کسی کو تباہ کیوں کر لیں میں ایک بات کر رہا تھا کہ میں کبھی بھی کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھیک ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ جہاں بھی یہ کھڑے ہیں یہ گجرامالا کے ایک مین تجارتی مرکز ہے بلکل ایسے یہ آپ میں بیزنس میں چیلنج کرتا ہوں اور ابھی آپ کے چینل کی وساطت سے بھی میں کھلے ہم چیلنج کرتا ہوں یہاں بھی آج سارے تاجر اکٹھے ہو جائے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان تاجر برادری نے پہنچایا بیزنس میں زیادہ بیزنس میں یہ لوگ ٹیکس اویزنز کرتے ہیں یہ لوگ ٹیکس چھپاتے ہیں نجائز منافق اور ہی کرتے ہیں وہ جو ٹیکس چھپاتے ہیں یہ لوگ کنسیل کرتے ہیں اپنی انکم کو جس کے عوض انہیں ٹیکس بے کرنا پڑتا وہ ہی ٹیکس اگر سرکاری خزانے میں جائے تو میں کہتا ہوں یہ ایک چھوٹی سی مارکٹ آپ کر لیں یہ آپ کا گجرامالا بڑا ڈیویلپ ہو جائے یہ تو اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ اگر ہم ٹیکس دیں اپنا اور بہی مانی نہ کریں ٹیکس ٹیوری نہ کریں تو ڈیویلپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں لیکن گورمیٹ ایسی پالیسیز بنائے نا آپ نے انڈیا کی بات کی نائنٹی نائنٹی وان میں وہاں پہ ری فارمز ہوئے کیا وہاں پہ تاجروں نے ری فارم لے کے آئے وہاں پہ پبلک ری فارم لے کے گورمیٹ نے ایسی پالیسیز بنائی کے لوگ ان کے ساتھ جڑے سر میں بتاتا ہوں دیکھیں پالیسی تو آپ کے پاس بھی ہے قانون آپ کے پاس بھی ہے لیکن بھائی اس پہ عمل درامت کون کرے ہم قانون کو قانون میں ایک ایڈوکیٹ ہوں مجھے مطلب میں اس پروفیشن کے ساتھ لاسٹ نائن یئرز سے اٹیچ ہوں میں کریمنل سپیشلسٹ ہوں میں اپنی پریکٹس میں دیکھتا ہوں جس کی لاتھی ہے اس کی بہن سے ہے تو اب قانون تو کہہ رہا ہے کہ ایک بندے نے یہ کرائیم کمٹ کیا ہے اس کو اس کی صدا ملنی چاہیے اب وہ بندہ اتنا سٹرونگ ہوتا وہ قانون کو سمجھتے نہیں ہے کل میرے گھر کے باہر دو بچے اٹھانہ بیس سال کے گزرتے ہوئے ہوائی فائرنگ کر کے چلے گئے اب انہیں پتہ ہے کہ میں یہ کروں گا تیرہ بیس پینسٹ کا پرچہ میرے پہ ہوگا لیکن انہیں قانون کا باہر نہیں ہے تو یہ باہر کیسے آئے گا یہ ہمارے دماغ میں حکومتوں میں نے حکومتوں نے آ کے نہیں ڈالنا ترقی آفتہ قوموں کو آپ دیکھیں وہ اپنی اصلاح کرتی ہیں سیلف ری فارمز کرتی ہیں جب تک اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہیں انٹیل انلیس کہ ہم اپنی غلطیوں اسے سیکھیں گے نہیں انہیں درست نہیں کریں گے پتور شہری معاشرہ افراد پر مشمل ہوتا ہے اور افراد جو ہے فرد سے بنتے ہیں اب ایک انڈیویجلی طور پر اگر شخص ٹھیک ہو جائے پوزیٹیو سوچ رکھ لے تو میں سمجھتا ہوں مجھے دیکھ کے آپ بھی کریں گے آپ کو دیکھ کے وہ بھی کرے گا وہ بھی یہ ایک collective ذمہ داری ہے responsibility حکومتوں کو چھوڑ دیں حکومتوں کے پاس اتنا time نہیں ہے اگر ایسی سوچ youth کی ہوگی جو یہ سوچے گا کہ نہ تو انڈیا ہمارا دشمن ہے نہ امریکہ نہ اسرائیل بلکہ اگر ہم اپنی غلطیوں کوئی بہتر کر لیں ان کے اوپر غور کریں تو development ہو سکتی ہے مجھے بتائیں پھر یہ جو concept ہمیں بنا دیا گیا ہے بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے انڈیا کے through کروا رہا ہے انڈیا ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا فلاٹ آئے گا تو انڈیا ذمہ دار ہے ہوا چلے گی تو انڈیا ذمہ دار ہے یہ سوچ کیسے نکلے گی یہ سوچ نہیں نکل سکتی نہیں نکل میں بتا دوں دیکھیں 1947 میں پاکستان بنا جی بلکل 1947 سے لے کے 58 تک 11 سالوں میں آپ کے دس آٹھ وزیراعظم بدل جاتے ہیں آپ کے پرائیم نیسٹر چینج ہو جاتے ہیں آپ اس کے بعد جو آپ کا پہلا constitution ہوتا ہے وہ ایک مزاد سمجھا جاتا ہے اس کو محتل کر دیا جاتا ہے پھر دوسرا 1962 میں بنتا ہے کمانین تو اس میں بھی ہوتے ہیں وہ اس آئین میں تو نہیں لکھا تھا کہ یار یہ امریکہ کی policy اسرائیل کی policy ہے اب 1973 کا constitution آپ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے میں یہ بات کرنے کا یہ بہت بڑی بات ہے یہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک سوچ چاہیے ایک constitution کہاں پہ آگیا اور ویژن کو بدلنا کہاں پہ آگیا ہم اپنے آئین کو پڑتے ہی نہیں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں ہم جب اسے پڑے گئے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آئین آئین کیا ہے ہم نے کیسے چلنا ہے پھر ہماری سوچ بدلے گی آپ نے ان کے وہاں پہ کیسے ری فارمز آئے ہمارے یہاں پہ اور یوت میں کیا فرق ہے میں یہ سوال بڑا پوچھتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی country میں اگر development ہوگی وہ تو میری وجہ سے ان کی وجہ سے یوت کی وجہ سے ہوگی ہماری یوت میں انڈیا کی یوت میں فرق ہے وہ اگر crisis میں تھے آج crisis سے نکل کے بہت آگے جا چونکہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارا مقابلہ نہیں ہے ایسا کیا کیا انہوں نے ان کی یوت نے کیا public نے کیا ان کی government نے کیا کس کی وجہ سے وہ آگے گئے اس کے لیے آپ کو نا تاریخ میں جانا پڑے گا ٹھیک ہے 1967 میں ایک اردو ہندی تنازہ شروع وعدہ سر سید احمد خان کے دور میں اس دور میں سر سید احمد خان نے جب تلیمی انقلاب لانا چاہ رہے تھے تو وہ پیٹ رہے تھے مسلمانوں 1867 میں کہ مسلمانوں تلیم لے لو مسلمان کہتے تھے جی عام کافروں کی تلیم کیوں لے انہوں نے لے لی آج وہ بہت آگے ہیں ہم وہ تلیم نہیں لے سکے آپ یہ ماننا پڑے گا تلیم میں بیچے جو سوال آپ کا ہے کہ یہ کیسے ہوگا بھائی وہ تلیم کی کمی ہے جب تک تلیم کی کمی دور نہیں ہوگی یہ ختم نہیں نوجوانوں میں ہمارے میں نے موسلی نوجوانوں کو دیکھا ہے مطلب انہیں انہیں نہیں پتا کہ تلیم کیا چیز ہے بلکل اور جس چیزی سے دنیا ڈیویلیمنٹ کی طرف جاری ہے اگر کیمرہ میں دیکھا ہے ہمارے ارد کی تو نوجوانی کھڑے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کی اویرنیس بھی ہوگی کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے اور پاکستان ابھی کہاں پہ کھڑا ہے آج ہم یہی کہتے نظر آتے ہیں روٹی کپڑا مکان کا نعرہ کشمیر کا نعرہ لگا دیتے ہیں جب دل کرتا ہے مذہب کے نام پہ لڑ لیتے ہیں بھئی یہ تو مزاق ہے یہ روٹی کپڑا مکان بھی مزاق ہے برا نہ مانیے گا بیسکلی کشمیر بھی مارا لیے مزاق بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور کیسے بھئی دیکھیں نا وہ کیسے نائنٹین فورٹی ایٹ سے وہ کشمیر کی حق کے خود ارادیت پہ انہوں نے ڈاکہ مارا ہوا ہے تو اویر لگتے ہیں مجھے پولیٹیکلی بھی اگر وہاں انڈیا سائٹ کشمیر میں جیسے ڈیویلومنٹ وہ کر رہے ہیں وہاں پہ جی ٹوانٹی کی میٹنگ کروا رہے ہیں وہ پتہ پتہ نہیں کون کون سے وہاں پہ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں دنیا کے اسلامی کنٹریز وہاں پہ سعودیہ یو ای وہاں پہ جا کے انویسمنٹ کر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ کیوں نہیں آتے یہاں پہ غیر یہ کنی صورتحال ہے نا یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبیلٹی جب تک نہیں آئے گی آپ تب تک دیکھیں کوئی بھی انویسٹنگ کرے گا آپ کو پتہ یہ شاپ اس کا رولہ اس کا چل رہا ہے آپ کبھی بھی اس کو خریدیں گے نہیں آئے اس کو رینڈوے نہیں لیں گے آپ کو پتہ میری انویسمنٹز آیا ہو جائے گی تو فورن کمپنیز کبھی بھی انویسٹنگ کریں گی انہیں پتہ کسی بھی وقت علاق تبدیل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ایک بڑا میجر کنسیپٹ دیا جاتا ہے بلوچستان میں انڈیا انوالو ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان کے رائٹ نہیں دے رہے جس کی وجہ سے وہ کنفلکٹس آتے ہیں یا پھر ٹھیک ہے جبکہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا نہیں انوالو سر بات پتا کیا ہے یہ حقیقت بات ہے وہ اس کی انوالمنٹ ہے یہ میں تسلیم کرنا پڑے گا انوالمنٹ میں نے پہلے کہا کہ دفاعی لحاظ سے ہماری اس کے ساتھ بلکل لڑائی ہے ہمارا جھگڑا ہے ہماری دشمن ہی ہے لیکن معاشی لحاظ سے نہیں ہے دیکھیں بلوچستان کو جو ان کا حق جو ہم انہیں نہیں دینے کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ انفلونس ہے بہت زیادہ ہے وہ ختم ہو سکتی ہے کیسے ختم نہیں ہو سکتی آپ ایک ازاد سٹیٹ میں رہ رہے ہو سٹیٹ میں بہت پاور ہوتی ہے سٹیٹ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا وہاں پہ نا اگر ہم انہیں بڑی پلٹیکل پارٹی پہ تو یار بلوچستان ہم وہ چند ایک لوگوں کو کنڈرول کیوں نہیں کر سکتے ہم ان کی انفلونس کیا ہماری ایجنسی سوہیوں کیوں نے سب پتا ہے وہ کام کر بھی رہی ہیں یعنی کہ وہ کام نہیں کر رہی ہیں لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کی سپورٹ بڑی ضروری ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ پپلک کی سپورٹ بڑی ضروری ہے وہاں پہ جو سب سے میجر فیکٹر ہے نا وہاں کی عوام میں تعلیم کی کمی ہے ایک حق چھینہ حقوں پہ ہے جب ہ måste fashioned میں سکتے ہیں커 کو دیکھیں میں نے پہلے کا ہے میں کبھی بھی حکومت کو ذرہا رہا تھا آپ دیکھیں انڈیا بھی ہی نا انڈیا میں ابھی میں نہیں دے رہا کہ Myster tobframes بہت آگے نکل گیا نہیں وہ پیکٹر دے ہیں draft sky انڈیا کیسے آگے ایک آج بھی انڈیا کے اندر انڈیا سب سے زیادہ ریپ کے کیسی ó�ایاf ہوتے ہیں آج بھی انڈیا elsہ سب سے زیادہ جو ہے وہ غربت پائی جاتی ہے نہیں غربت کے حوالے سے تو میں کلیر کر دوں ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے انہوں نے یہ بولا ہے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھائی اگر ایکسٹریم لیول پہوٹی کی بات کریں انڈیا میں زیرو پائنٹ وان پرسنٹ آلموس رہ چکی یعنی بہت کم ختم ہو چکی ہے یہ بڑی مدے کی بات ہے یہ دور غور نہیں رہا کہ ہم ریپورٹس پر جیئے ریپورٹس پر زندگی میں آپ کو کئی ریپورٹس ایسی گنوا دوں گا جس میں یہ کہا جاتا ہے جی پاکستان میں یہ ہو گیا پاکستان لیکن وہ بالکل ہی اس کے منافع ہوتی ہے یہ ریپورٹس میٹر نہیں کرتی ہیں گراؤنڈ ریالیٹی میٹر کرتی ہے آپ دیکھیں سب سے زیادہ ریپ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں آوریٹی انڈیا میں اس وقت اس وقت کانٹینینٹ سب کانٹینینٹ میں سب سے زیادہ سلمز انڈیا میں اس وقت ہے گر گونا سرپرائز سب سے زیادہ سمز اس وقت انڈیا گیلتا ہے ابھی آپ کو بتاؤں ان کی گورنمنٹ اسی کروڑ لوگوں کو اسی کروڑ ہماری ٹوٹل بات کی چوبیس پچیس کروڑ ہے ان کی گورنمنٹ اسی کروڑ لوگوں کو فری راشن دے رہی ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ غربہ زیادہ ہے مطلب جو فیکٹ ہے اس کے اوپر تو بات کر رہی ہے سب دیکھیں ان کی نا اکانومی ہم سے بڑی ہے میں اس چیز کو اکسپٹ کرتا ہوں وہ کیسے بڑی ہے ہم ہم تقریباً نیرے تو تونٹی فائی گروڑ ایسے ہی ہے اور وہ ڈیار نیر تو ون عرب اینڈ فٹی گروڑ ٹھیک ہے آل موس نیرے تو اباڈ دیکھیں اباڈی اور جو اس کا رکبہ ہے وہ بھی ہم تو سات لگ چینوے زار چینوے مربع کلو کلوہ میٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے یہ نہیں سمالا جارہا وہ تو رکبے بھی بہت زیادہ تو وہاں کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی ہم سے زیادہ ہے ان کی ایکسپورٹ زیادہ ہیں ہماری ایک سپورٹس کم ہے امپورٹس زیادہ ہیں تو ہماری اکانومی کے ان کے پاس نو ڈاؤٹ کہ وہ نظام چلا رہے ہیں لیکن وہ یاد رکھے گا آج بھی آج بھی آتی کے دانت کھانے کے ہو رہے ہیں دکھانے کے ہو رہے ہیں آپ اداروں کی ریپورٹس میں نہ جائیں آپ وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں آپ پڑھیں آپ انڈیان آتھرز کو پڑھیں آپ انڈیان تجزیہ نگاروں کو سنیں کوئی ایسا ایک آتھر بتائیں جس کو جا کے ہم سٹری کر سکتے ہیں جو آپ کے ایک حیال میں افیکٹ پیس بات کرے گا یار اس میں آ آتھر مجھے نام نہیں اس وقت یاد آپ کسی پین آلیس کو دیکھ لیں آپ آپ ان کے نارمل شوز چل رہے ہوتے ہیں وہ بڑا بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں اپنے پلیٹیکل لیڈرشیپ دیموکریسی میں کرٹیسیزم تو ایک ہوسن ہے ہم بھی کرتے ہیں صرف بہتری کے لیے کرٹیسائز کیا جاتا ہے لیکن جو سچ ہے اس کو بھی سامنا کرنا چاہیے بتائیں یہ جو پیچھے آپ کے یوتھ کھڑی ہے دیکھیں اگر ہم کوئی ایتھینٹک بات کرتے ہیں پاکستان کی ڈیویلپمنٹ کی بات کرتے ہیں اکیڈمی گفتگو کرتے ہیں ڈیویٹ کرتے ہیں لوگ سننا چاہتے ہیں یہ لوگ سننا چاہتے ہیں تو کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہمارے سوشل میڈیا مینسٹری میڈیا پہ یہ باتیں کیوں نہیں ڈسکس کی جاتی کہ بھائی یوتھ کو کیوں نہیں انگیج کیا جاتا انوالز کیا جاتا اس طرح کی ڈسکشنز میں جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اس میں بتا کیا بات ہے آپ دیکھیں آپ کے ملک کی جو لیڈرشیپ ہے نا آپ کا کانسٹیٹوشن یہ کہتا ہے کہ جو ملک کا پرائی منسٹر ہوگا وہ مست بھی اپ ٹو فورٹی فائی ویئرز ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ یوتھ کا اگر یہیں بے مار دیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری یوتھ میں بہت سے لوگ ٹیلنٹڈ ہیں اب ٹیلنٹ کی بڑی قسمیں ہیں بہت سے سکلڈ لوگ ہیں ہمارے پاکستان جدنے کھڑے میں کسی کو نہیں جانتا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی جو جو کام کر رہا ہے وہ اپنے کام میں سکلڈ ہے کمپلیٹلی طور پر سکلڈ ہے اب انہیں پالیش کرنے کے لیے کوئی پالیش ہی نہیں کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے انہیں پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے انہیں کون جانے گا ان کی پہچان کیسے ہوگی انہیں انکریش کون کرے گا ان کی بات کو ان کے کام کو انڈورس کون کرے گا وہ کوئی بھی نہیں کرے گا اصل میں انہیں جب تک یہ لوگ آگے نہیں آئیں گے نا یہ جو کھڑے ہیں جب تک یہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یا جو آپ کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میں کر رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں آپ کر رہے ہیں یہ اصل ان کو سمجھ یہ بیچارے ایسے پھس گئے ہیں کہ انہیں صرف روٹی کا پڑا ہے گھر میں صرف پانچ سو رویہ لے کے جانا ہے بس ہمیں پتہ ہے کہ بین شام کو پانچ سو لے کے جانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو پاکستان کے لیے کیا سوچ پائیں گے جبکہ اگر انڈیا ڈیویلپمنٹ کر رہا ہے تو ان کی یوت سوچ رہی ہے کہ ہم نے کیسے مشن مون کرنا ہے ہم نے کس طریقے سے آٹیفیشل رین پہ کام کرنا ہے ان کی یونیورسٹیز میں یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں میں وہ بات بڑی دور چلی جائے گی ایک بات میں میں بیسکلی بھائی درتا نہیں ہوں سیدھی بات ہے آپ نے چلانا ہوگا چلا دینا وہ آپ نے کر دینا کوشش کریں گے چلائیں گے میں آپ کو ایک بات ہوتا ہوں دیکھیں آپ انڈیا کی بار بار مثال دے رہے ہیں آپ کو محبت ہے انڈیا سے ہمیں بھی ہے بھائی یہ بات اچھی کی ہے محبت ہونی بھی چاہیے اور سیکھنے کے لیے آپ بارڈر کھل دو اپنا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا بارڈر کھلنے سے انڈیا اور پاکستان کی جو پاوریٹی ہے کیسے ختم ہو کے آپ آگے کی طرف جائیں گے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو ایک کلومیٹر سے آپ کو چیز دس روپے سرسی مل رہی ہے آپ اناہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اسی چیز کو سو کلومیٹر دور سے منگوا رہے ہیں تو ٹیکسیس جھوٹی سوا پر پڑھ نہیں ہے آپ گاڑیوں کا ریٹ دیکھ لیں آزار سیسی گاڑی یہاں پہ کتنے کی انڈیا میں کتنے کی مل رہی ہے کار مینوفیکسرنگ پلانٹس وہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ آرڈر کھول دیں میں کہتا ہوں یہ بائیک کی اگر بات کریں یہ بائیک یہاں پہ کتنے رپے کی ہے یہ اس وقت اس وقت میرا خیال ہے ایک لاکھ سوالاکی ہو گئی یہ بائیک پہلے نمبر پہ تو انڈیا میں ویسے ہی باند ہو چکی ہے اور اگر یہاں وہاں پہ سوالاکی بائیک ہو تو میں سمجھتا ہوں 250 سیسی 225 سیسی کی وہاں پہ بائیک ملتی ہے مقصد یہی بات ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے یہ انہوں نے پوزیٹیو سوچا محبت کرتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے ان کی مثال لیتے ہیں لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی انڈیا کی بات کیوں کر رہے ہو آپ کوئی ایجنٹ ہو جبکہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے یہی ہماری نا کمزوری ہے بھائی ہم انڈیا نے میں کیا کہہ دیا دیکھیں ہمارے بلکل اس کے ساتھ دشمنی اور لیول پوزیٹیو سینس میں لے کے جائیں وہ اگر ٹیکنالوجی میں کچھ کرتا ہم کے ہم اسے آگے مزید میں میں وہی بات کرنے لگا تھا وہ جو ڈر والی تھی خوف والی تھی دیکھیں آپ دیکھیں ہر سال انڈیا اپنے انڈیپینڈرز ڈے پہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ لانچ کرتا ہم کیا کرتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ لیں ترقی کا فرق کیا ہے بھائی وہ پالش ہو چکے ہیں وہ کام کر رہے ہیں آپ میں ان کی حکومت پہ بات نہیں کروں گا لیکن میں پبلک پہ بات کروں گا لٹرلی ان کا آپ لٹریسی ریڈ چیک کریں کہاں پہ ہے اپنا لٹریسی ریڈ چیک کر لیں آپ میرے بہت سارے دوست ہیں جو یورپ میں ہیں گلف میں ہیں آپ یقین جانے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو اچھی جاب ہیں وہ انڈینز کے پاس ہے پاکستانیوں کے پاس تو ہے نہیں پاکستانی بچارہ وہاں پہ کلینر ہے وہ بچارہ وہاں پہ مستری ہے وہ بچارہ وہاں پہ مزدور ہے کوئی اوفیشل جاب بہت کم ریر کوئی دو تین پرشنڈ لوگوں کو اچھی جاب نہیں اچھا دکھ آپ کو اس بات پہ ہوتا ہے کہ انڈینز کے پاس اچھی جاب ہے یا دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اچھی جاب نہیں ہے دکھ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اچھی چیز ہو یہ جی انڈیا بھی ہے وہ بھی تو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے نا ہم بھی تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اب وہاں پہ اسی کروڑ کے قریب مسلمان ہیں اسی کروڑ نہیں ہم سے زیادہ وہاں پہ مسلمان ہیں تو یار ان کا دردہ میں بھی ہے ہمیں انڈینز بھی مارے بھائی ہیں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے ہمارا دین تو کہتا ہے دشمنی کرو ہی نا اب وہ جب تک نا حق نہیں کریں گے ہم کیوں دشمنی کریں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کرو مقابلہ ضرور کرو لیکن تکنالوجی میں اکانومی میں ڈیفنس میں مقابلہ کرو بجائے اس کے کہ بھائی ہم یہ انچی ٹانگ اٹھائیں گے اس سے انچی جبکہ دنیا اس کنسیپٹ سے آگے نکل چکی ہے دنیا آپ کا مذہب بناتی ہے دنیا آپ کا بڑا مذہب بناتی ہے آپ مان لے اس بات سوچ بدل پائے گی میری آپ کی جیسے تھوڑی بہو سوچ بدلتی ہے یا ہمیں سچ کو سامنا کرنے کا ہمارے میں ہمت ہے ایسے یہ جو لوگ کھڑے ہیں بڑی تعداد میں ہم سوچ بدل پائیں گے یا نہیں سوچ بدل پائیں گے یہ یہاں سے جب انٹرویو ختم ہوگا بڑے سے لوگ اتفاہ کر رہے ہیں آپ یقین کریں پانچ منٹ کے بعد کسی کے ذہن میں بات نہیں آئی گی نہیں میں اس چیز سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسی ڈبیٹس ہمارے مینسٹری میڈیا پہ ہو بڑے بڑے چینل ایسی ڈبیٹ کریں یوٹ کو انگیج کریں آپ جیسی یوٹ کو ہمیں انگیج کریں اور بتائیں کہ دنیا کیسے آگے نکل رہی ہے دشمنی میں کچھ نہیں پڑا میں یہ سمجھتا ہوں within one month within six month یہ ساری دشمنی یہ نفرت ختم ہو جائے گی اس کے لیے بالکل ترسلسل چاہیے نا ترسلسل چاہیے جو آپ بات کر رہے ہیں میں گری کرتا ہوں ترسلسل چاہیے آپ پانچ منٹ گیاں جب تک آپ انڈورز نہیں کریں گے یوٹ کو اس کی بات سنیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تو وہ تو بھولے گی نا ایسے ہی ہے آپ اس کو بھول نہیں نہ دو زبردہ زبردہ بات کرتا ہم جب وہ بھولے گی نہیں تو وہ کام بھئی جو جتنے سکلڈ لوگ ہیں پاکستان میں آپ یقین کریں میں حیران ہو جاتا ہوں میں ایک وکیل ہوں مجھے میرا کلائنٹ آگے راستہ بتا رہا ہوتا ہے مگر تو دیار یہ بڑا تیز ہے ایسے ہی ہے ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں پڑیں گی ادروائز جو رشیہ نائل جو ہمیں چھ ماہ سے ایک سال سے بتایا جا رہا تھا رشیہ سے آئل آئے گا قیمتیں پٹرول کی کام ہو جیں گی جبکہ قیمت بڑھ گئی اور خبر یہ ہے وہ بھی رشیہ کائل بھی انڈیا سے ہو کے آیا ریفائن ہو کے پھر پاکستان میں آیا بایا دبائی میں نے وہی بات کیا آپ سے کہ ایک چیز ہمیں سو کلومیٹر پہ مل رہی ہے ایک وہی چیز ہمیں دس کلومیٹر پہ مل رہی ہے تو یہ تھوڑی سی ایگوز ہیں یہ ہمیں ختم کرنی پڑیں گے اور فائدہ کس کا ہے پاکستان کا میرا فائدہ آپ کا فائدہ یا انڈیا والوں کو زیادہ فائدہ ہے بھائی انڈیا پاکستان کی بات نہیں ہے پوری دنیا میں آپ کو کوئی بھی آپ فارم آف گورنمنٹ دیکھ لیں چاہے وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے چاہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے کوئی بھی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے یہ بڑا سوال ہے حکومت ہوتی کس لیے حکومت ہوتی ہے عوام کے لیے پبلک کے فائدے کے لیے پبلک کے فائدے کے لیے تو جب تک چاہے انڈیا اور پاکستان پبلک کو فائدہ نہیں پہنچے گا تو بھئی کیا فائدہ چیک ہو گیا گبردستی بہت اچھا لگا دفعہ نیٹ سے سرچ کریے گا تھوڑی بہت اس کے اوپر آپ سٹیٹ کریے گا ادروائز کافی چیزیں انہوں نے ایتھینٹک بات کی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے بھائی اسلام علیکم آپ کا نام افتخار حسین کیا کرتے ہیں میں سوفٹوئر کا کام کرتا ہوں سوفٹوئر کا کام کرتے ہیں زبردست جس ٹاپک پر ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر پیٹرول کی بات کریں گاڑیوں کی بات کریں دنیا تیزی سے اپنا سارے سسٹم کو الیکٹری سٹیٹی پہ کنورٹ کرتی نظر آ رہی ہے ایتھنول پہ کنورٹ کرتی ہے سسٹم کے طرح چلاتی نظر آ رہی ہے ہمارے یہاں پہ پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں جبکہ پیٹرول بھی نہیں ہے یہاں پہ ہمارے اصل میں ہمارا جو سب سے بڑا علمی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے نا اب دیکھیں انہوں نے وہاں پہ روح سے کنٹیکٹ کیا وہاں پہ ان سے جو سارا سسٹم کیا پیٹرول لانے کے لیے مگر بات تو وہ یہ نا کہ ہمیں پیٹرول تو پھر بھی اس قیمت پہ مل ہی نہیں نا اس قیمت پہ نہیں الٹا مہنگا ہو گیا الٹا مہنگا ہو گیا ابھی اگر وہ تیسرا شپ آئے گا تو میرا خیال ہے کہ پھر جو ہے پیٹرول ہے وہ مزید اور آگے چلا جائے گا پہلے وہ آیا تھا تو ڈیزل اب مہنگا ہو گیا آٹھ روپے اصل میں ہمارے یہاں پہ جو طریقہ کا رہے ہیں نا گورنمنٹ کا وہ والا ہے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی طرح عوام کو ریلیو دے سکیں اچھا ہم نے آج مظلوب اس ہفتے اس مہینے میں رشیہ سے ڈیل کی آئل آیا انڈیا تب سے آئل لے رہا ہے جب سے ان پہ سینکشنز رشیہ پہ لگی تب سے آئل لے رہا ہے اور بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ لے رہا ہے اور پھر مزید کی بات یہ ہے کہ ان کی اور ہماری ایکانومی میں بہت سارا فرق آ چکا ہے ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ڈسکاؤنٹ پہ لے رہا ہے لیکن پھر بھی آج ان کے منیسٹر نے بات کیا جو کہ ہائیوے کے منیسٹر ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم آنے والے ٹائم میں اپنا یہ پیٹرول کے اوپر جونسہ ہمارا ہے داروں مدارہ اسے ختم کر کے ہم ایتھونول اور جونسہ وہ الیکٹری سٹی کی طرف جا رہے ہیں وہ اصل میں وہ کنٹریز ہیں اور وہ قومے ہیں اور وہاں پہ گورنمنٹس ہیں وہ لوگ اپنے ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں ہم لوگ بجائے آگے جانے کا دن با دن جو ہے نا پیچھے آتے جا رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اتنی اتنی بڑی بڑی کمپنی ہیں وہاں پہ آگئی ہیں وہاں پہ انڈسٹریز میں اپنا اس کے اپنا موٹر کے موٹر کے والے سے بہت ساری کمپنی ہیں آئی فون کی کمپنیز آگئی ہیں وہاں پہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر ہم انہوں نے ایک پالیسی بتائی اگر اس پالیسی پہ عمل کرتا ہے انڈیا تو آنے والے ٹائم میں وہاں پیٹرول پندرہ مرپے لیٹر ہوگا یہ ایک ویسے تو حیرت والی بات ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سٹیٹمنٹ پہ دیکھیں وہ وہ لوگ اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے ملک کو ترقی کرنے کے لیے سوچتے ہیں ہم لوگ تو یہاں پہ ہمیں تو کسی چیز کا وہ ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں تو ہم لوگ نہیں میں پاکستان کے لیے یا آپ پاکستان کے لیے نہیں سوچتے ہیں ہم جتنا مرضی سوچ لیں ہمارے اوپر جتنے حکمران بیٹھے ہیں سوچنا تو ان کو چاہیے تو حکمران تو وہاں پہ بھی ہیں کون سا دنیا کا کنٹری ہے جہاں حکمران نہیں ہے جہاں گورنمنٹ نہیں ہے تیکھیں وہ جو حکمران بیٹھے ہیں وہ کم از کم اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں یہاں پہ ہمارے جو ملک کے حکمران ہیں ان کو اپنے ملک سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو صرف